میرا ان کی فیملی کے ساتھ بھی رابطہ آ رہا یعنی کہ امیر بالاج کی فیملی یہ بھی ساتھ ساتھ انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے بالاج کو بہت دفعہ منع کیا تھا کہ یہ تمہارے سر پہ آکے بدماشی کرتا ہے لوگوں کو ملتا ہے غلط کام یہ کرے گا بھوگتا ہوگے تو یہ اگزیکٹ اور صحیح موقع نہیں تھا جس ٹائم اتنے بڑے رینگ اتنے بڑے آفیسر کا اچانک سے تبادلہ کر دیا جائے اس ٹرانسفر نے بہت سے سوالات کو جنم دیا ہے ران کشور صاحب جو کہ اگر ڈی آئی جی سی آئیے ہیں انہوں نے ریڈ وارنٹ جو ہیں وہ حاصل کر لیے ہیں ٹی فی بٹ کے بہت جلد انٹر پول کے ذریعے سے پولیس ان کو گرفتار کرے گی کہ احسن شاہ جو ہے ایک طرف تو امیر بالاج کے کان بھرتا تھا اس طرح کہہ کہہ کے تیش دلواتا تھا امیر بالاج کو جب ٹی فی بٹ نے یہ سنا کہ امیر بالاج مجھے ایسا کہہ رہا ہے کہ تم اسلام علیکم میں ہوں تحمینا شیخ آپ دیکھ رہے ہیں میرا اوفیشل یوٹیوب چینل تحمینا شیخ اوفیشل کے نام سے اس ٹائم میں اسلامباد میں موجود ہوں لاہور میں ہوتی تو ضرور اس دیرے پر دوبارہ جاتی اور تمام کے تمام فیکشن فگرز کے حوالے سے لمحہ بلمحہ آپ لوگوں کو اس حوالے سے اپ ڈیٹ کرتی لیکن چونکہ میں اس ٹائم لاہور میں موجود نہیں ہوں تو میں نے کہا کہ ساتھ کے ساتھ جو اپ ڈیٹس آ رہی ہیں وہ آپ لوگوں کو ہم بتائیں تاکہ آپ لوگ بھی اس خبر سے باخبر رہ سکیں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ڈی آئی جی انویسٹگیشن جو تھے عمران کشور صاحب اب جو کہ ڈی آئی جی سی آئی اے کو دیکھ رہے ہیں انہوں نے ریڈ وارنٹ جو ہیں وہ حاصل کر لیے ہیں تیفی بٹھ کے بہت جلد انٹر پول کے ذریعے سے پولیس ان کو گرفتار کرے گی اس حوالے سے خاصا کام ہو رہا ہے بہت جلد عوام کے سامنے وہ پریس کانفرنس بھی کریں گے ران کشور صاحب جو کہ ڈی آئی جی سی آئی ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ میری جو انویسٹگیشن ہے اور میرا جو سارے کا سارا ہوموک ہے اس کے مطابق اصل جو سارے کا سارا ماملہ ہے جو اصل ملزم ہے وہ تیفی بٹھی ہے اس کی ایمہ پر یہ قتل کیا گیا پولیس جب کام کرتی ہے کسی بھی بدماش کو پکڑتی ہے تو سب سے پہلے اس کی جو بدماشی ہوتی ہے اس کو پولیس ختم کرتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ اس پر کام کرتی ہے کہ تاکہ اس کا جو مزاج ہے فیرونیت ہے اس کو ختم کر کے پھر آگے انویسٹگیشن کا جو سلسلہ ہے وہ چلتا ہے تو احسن شاہ کو تو گرفتار کیا اس کے بال اتار دیئے گنچہ کر دیا اس کے باقی آٹھ ساتھیوں کو بھی گرفتار کیا اور گرفتار کرنے کے بعد ان سب کے بال اتار دیئے گیا ہم سوشل میڈیا پر سرعام دیکھنے جی ٹنڈے ہو گئی ٹنڈے ہو گئی ٹنڈے ہو گئی وہ مجھے اور آپ کو ویسے تو سب کو پتا ہے کہ ڈی آئی جی امران کشور ڈی آئی جی انویسٹگیشن یہ تائیونات تھے لاہور میں اور ہی اس ڈیڈ آنسٹ بہت اچھے انسان ہے بہت اچھا کام کرتے ہیں اور میں نے کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جو یہ کہتا ہو کہ امران کشور جو ہیں وہ صحیح بندہ نہیں ہے یا وہ پیسے لیتے ہیں وہ ایسے کرتے ہیں میں آج تک ایسے کسی شخص سے نہیں ملی اور ویسے بھی جب میرا ان سے رابطہ ہوا کسی بھی کیس کے سلسلے میں پروگرامز کے سلسلے میں تو میں نے ہمیشہ ان کو بہت ہی سنسیر اور بلکل میرٹ پر قانون کے مطابق کام کرتے ہوئے پایا یہ میری پرسنل ان کے حوالے سے رائے ہیں امران کشور صاحب جو کہ ڈی آئی جی انویسٹگیشن تھے ان کو تائیونات کر دیا گیا ہے جناب سی آئی اے میں اب ایک طرف صورتحال کو ہم دیکھیں تو اس کے مطابق یہ ایکزیکٹ اور صحیح موقع نہیں تھا کہ اچانک سے تبادلہ کر دیا جائے یا ٹرانسفر کر دیا جائے اس ٹرانسفر نے بہت سے سوالات کو جنم دیا ہے لیاقت ملک صاحب نو ڈاؤٹ بہت اچھا انہوں نے کام کیا پورے لاہور میں انہوں نے کام کیا سیاہ یہ نے بہت سے ملزمان کو کیفر کردار تک مہنچایا جب پولیس اس حوالے سے میں نے بات کرنے کی کوشش کی کہ یہ موقع تھا کیا ٹرانسفر کا اچانک سے اس طرح سے ٹرانسفر کیوں ہو گئی تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ پولیس جب جہاں جس کو چاہتی ہے تائیونات کرتی ہے تاکہ کرائم کو کنٹرول کیا جا سکے جس کی جہاں پر تائیوناتی مناسب ہوتی ہے ضرورت ہوتی ہے وہاں پر ہم ریڈلیٹڈ آفیسر کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ جو خبریں گردش کرنی ہیں وہ یہ بھی گردش کرنی ہیں کہ احسن شاہ ایک طرف تو امیر بالاج کے کان بھرتا تھا اور ان کو کہتا تھا یہ سالوں پرانی دشمنی ہے تمہارے دادا کو مار دیا پھر تمہارے باپ کو مار دیا اور اب ہمیں بہت احتیاط کے ساتھ جانا نہ پڑتا ہے تو یہ خاندان تمہارا بہت پرانا دشمن ہے یہ تمہارے اپنے کبھی نہیں بن سکتے یہ ہوتا کون ہے تمہیں باتیں کرنے والا اس طرح کہہ کہہ کے تیش دلواتا تھا امیر بالاج کو اور امیر بالاج آگے سے جو جواب دیتا تھا کہ تیفی بٹ کون ہوتا ہے مجھے کچھ کہنے والا تیفی بٹ کی ایسی کی تیسی یہ ساری گفتگو اور ریکارڈنگ اپنی کال پر اپنے موبائل پر کر کے اس پرسنل ریکارڈنگ کو جا کے دوسری سائٹ پہ تیفی بٹ کو سنایا کرتا تھا جب تیفی بٹ نے یہ سنا کہ امیر بالاج مجھے ایسا کہہ رہا ہے کہ تم ایسی کی تیسی تیفی بٹ کی اور تیفی بٹ کون ہوتا ہے مجھے قتل کرنے والا اور گے وہ یہ باتیں سنا سنا کے تیفی بٹ کو اس نے تیش دلوایا اور تیش دلوانے کے بعد یہ دن سامنے آگیا کہ امیر بالاج کو تیفی بٹ کے ملازموں نے جو کہ بڑا پرانا اس کا ملازم تھا اس نے قتل کر دیا اب سوال یہاں پر یہ جنم لیتا ہے کہ آخر احسن شاہ کو کیا تکلیف تھی کہ وہ دوست بھی تھا وہ ایسے کام کیوں کرتا تھا تو آپ کو بتاتی چلوں کہ احسن شاہ کو صرف اور صرف غرص تھی پیسے سے جو انٹرسٹ نظر آتا ہے سارے کے سارے سنیریو اور سسٹم میں وہ صرف اور صرف نظر آتا ہے جناب پیسے کی گیم نوٹوں میں کھیلنا تھا پانچ کروڑ آ جانے تھے قتل ہو جانا تھا بات ختم ہو جانی تھی تو خواب تو یہ تھے احسن شاہ کے جو کہ چکنا چور ہو گئے میرا ان کی فیملی کے ساتھ بھی رابطہ آ رہا یعنی کہ امیر بالاج کی فیملی آپ نے دیکھا کہ میں نے بچوں پہلوان کا انٹرویو بھی کیا ان سے میں نے بات بھی کی انٹرویو کو دوران جب میری ان سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ تھانے کیا کرتے ہیں تھانے کون سا انصاف دیتے ہیں تو میں نے کہا جی تھانے اگر انصاف نہیں دیتے تو پھر تھانے میں آپ کے کہنے کے مطابق فیر تو ہوئی ہے اور نامزد فیر ہوئی ہے یا تو آپ کی فیر نہ ہو تو آپ کہتے ہیں کہ جی فیر نہیں ہوئی پولیس ساتھ نہیں دے رہی پولیس ساتھ دے رہی ہے آپ کا ظاہر ہے ملزمان کو گرفتار کریں گے عوام کے سامنے لائیں گے پریس کانفرنس کریں گے تو ساتھ سے سمجھ آتی کہ پولیس ساتھ دے ریا یہ بھی ساتھ ساتھ انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے بالاج کو بہت دفعہ منع کیا تھا کہ یہ تمہارے سر پہ آکے بدماشی کرتا ہے لوگوں کو ملتا ہے یا لوگوں کو بدماشی کرتا ہے تڑھیاں لگاتا ہے باتیں کرتا ہیں تو تم جو نا اس کے اوپر سے ہاتھ اپنا ہم جاتا تھا منع کرتا تھا میرے منع کرنے کے بعد کافی عرصہ امیر بالاج کے ساتھ ملنے کے لیے احسن شاہ ہمارے گھر نہیں آیا ہٹ گیا تھا ہمارے گھر آنے سے ان کا اپس میں رابطہ بند ہو گیا تھا بات چیز جو ہر ٹائم ان کی چوبیس گھنٹے کی گفتگو ہوتی تھی جتنی درگے جاگ رہے ہوتے تھے وہ رابطہ ختم ہو گیا تھا پھر کافی عرصے کے بعد دوبارہ آنا جانا جو ہے آپس میں شروع ہو گیا جبکہ میں اس حق میں نہیں تھا کہ احسن شاہ جو ہے اس کے ساتھ رابطہ رہے امیر بالاج کا کیونکہ احسن شاہ جو ہے وہ میرے امیر بالاج کے گھنمند کو یوز کرتا تھا ان کا پیسہ یوز کرتا تھا اس کے سورسس کو یوز کرتا تھا اور اب اس کے سورسس کو ہی یوز کرتے ہوئے اسی کے پیسے کے اوپر آپ یہ دیکھیں کہ اس نے کیا کر دیا ہے یہ سارے کا سارا معاملہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں ان سے میں نے سوال کیا کہ آپ صلاح کی طرف کیوں نہیں آتے کہ صلاح کر لیں تاکہ صلاح ہو اور یہ صدیوں پرانی سالوں پرانی جو دشمنی ہے اس کا خاتمہ کیا جا سکے تو بچو پہلوان نے اس بات کا مجھے یہ جواب دیا کہ مجھے اب اس بات کا اعتبار نہیں ہے اس سے پہلے بھی بہت دفعہ صلاح ہوئی ہے لیکن صلاح کے بعد چھے ماہ پہلے بھی لاہور کے جو گینگسٹر سے ان کو امیر بالاش نے کٹھے بٹھایا ان کی صلاح کروائی اور صلاح کے بعد سامنے آپ کے واقعہ ہو گیا ہے کلیرلی انہوں نے اس بات کا جواب دیا ہے بچو پہلوان نے کہ صلاح ہو گئی تھی اس کے بعد ہی امیر بالاش بڑی آسانی سے شادیوں میں آتا جاتا تھا اس سے پہلے ہم اس کو نہیں بھیجتے تھے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ قرآن پاک کے اوپر پہلے صلاح ہوئی تھی اب مجھے آپ یہ بتا دیں کہ قرآن پاک سے آگے کوئی چیز ہے ہم نے تو پہلے بھی قرآن پاک کو بیچ میں رکھتے صلاح کی تھی لیکن صلاح کے بعد یہ معاملہ جو ہے وہ سامنی آیا ہے موسیقی 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 موسیقی